اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں ہیرو فیس ہیں اس وقت جی جو سب سے زیادہ بحث کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ چکی ہے اور اب عمران حان صاحب وزیراعظم رہیں گے یا نہیں رہیں گے اور اب ایم کیو ایم سندھ میں آ رہی ہے اور یہ کیا ساری ڈیل ہوئی ہوگی ہمارے ساتھ سلاہ الدین علی صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں کسی تعریف کے مختاج ہیں سلاہ الدین بھائی بتائے آئے تو ہم پارک میں ہیں گھومنے کے لیے اور تھوڑا سا سیر کرنے کے لیے لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ہمارے عقب میں وہ انکل بیٹھے ہوئے ہیں وہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ دو لوگ یہ بھی سیاست پاری گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جو ہے ہر طرف یہی بیعث ہو رہی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں ہاں ان کی گفتگو میں نے سنی تھی وہ تو کہہ رہے تھے کہ شاید کہ امیجنسی لگ جائے گی یا جو ہے گواندر راج لگاتے ہیں میں نے اس لیے میں نے کہا اب تو یہ دور کی باتیں ہو گئی ہیں اب تو ایمکی ایم کے جانے کے بعد تو پکچر کلیر ہو گئی ہے اور ان کے پاس ووٹ بینک جو اپنا ووٹر شو کر دی ہیں تو اب دعوی بھی اپوزیشن کر رہی ہے اس سے زیادہ ان کے پاس ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ اب شاید خان صاحب تو گئے نہیں ابھی عدب اتمان جو آ چکی اس پر ووٹنگ تب ہو گئی ووٹنگ کے لیے تو بھی ہیں دو چار روز اور جو سیکنڈ میں انہوں نے لیکن یہ پکچر واضح ہو چکی ہے پکچر واضح کر دی ہے جیسے آج زیراعظم صاحب نے کتاب کرنا تھا قوم سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم قوم سے کتاب کرنا ہے تو پھر انہوں نے اس کو بھی موخر کر دیا تو اس سے پکچر تو واضح ہوتی ہے کہ ٹینشن تو انہیں بہت زیادہ ہو چکی ہے اچھا ایسی صورتحال میں کچھ تیزیہ نگاری کچھ صحافی بھی کہہ رہے ہیں کہ اب بھان صاحب جو حصولوں کی بات کرتے تھے جو احلاقیات کی بات کرتے تھے اب انہوں نے احلاقی طور پر باعزت طریقے سے ادم اتمان فیصلہ کرے پارلیمان فیصلہ کرے وہ اب بھی ہوتی مستعفی ہو جائیں چونکہ پکچر تو واضح ہو چکی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے نہیں ٹھیک ہے لیکن جب تک تو وہ کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا ہے تو پھر آخری گیند تک کھیلنے بھی دے انہیں اپ دیکھنے eyes نہیں انہیں تو کھیل میں دے نا آخری گیند کھیلے نا جب بھی اس میں یہ ہوگا آخری گیند تو باقی دکھائی تو نہیں دیتی تو آپ hurry گیند تک جائیں گے لیکن اگر وہ باعزت طریقے سے ہے آہ چلے جاتے ہیں territories 증ور کی زیادہ ہو گیا اچھی بات ہے اگر ووٹنگ کے ذریعے چلے جائیں گے تو ان کے پاس بھی ایک ہو گا کہ میں یاد جا ایک process کے ذریعے process سے گزر کے آئے ہیں تو صحیح یہ پروسس ہو جانا چاہیے نہیں ابھی خان صاحب کیا کر سکتے ہیں ابھی خان صاحب کچھ نہیں کر سکتے ان کے پاس جتنے پتے تھے وہ مجھے تو لگتا ہے ختم ہو گئے انہیں چاہیے تھا کہ مکم کو کسی طرح انگیج کرتے ہیں کافلک کو انگیج کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تو انہیں مکم کو انگیج کر لینا چاہیے تھا اگر کراچی کی بڑی جماعت وزارت تو دیتی حالت مکول صدیقی تھے اب اس کے بعد ابھی مین الحق دیتی انہوں نے فروغ نسیم بھی وزیر تھے لیکن ان کو جو ہے کوئی بڑی آفر کر دیتے اب ظاہر ہے اب بھی تو اگر بڑی آفر میں اگر ہم دیکھیں تو گورنر شیف دے دیتے تو اب بھی تو گورنر ان کے پاس نہیں رہے گا نا اگر آپ دیکھیں تو اگر اب نون لیگ کا یا شباشری صاحب وزیر آدم بنتے ہیں تو گورنر تو نہیں رہے گا نہیں اگر وہ ہان صاحب دے دیتے گورنر شیف پہلے ہی تو وہی تو مسئلہ تھا پھر وہ اپنا ووڈ بینک مضبوط کر رہے تھے پی ٹی آئی کا وہ جو شہر سے ووڈ تھا پھر وہ حراب ہو جاتا شاید اس لیے بھی ہان صاحب نہیں تھے دے رہے گورنر شیف یہ اس لیے زیادہ ہونے مضبوط نہیں تھے کر رہے ہیں سندھ کے اندر یہ کراچی کے لیے وہ وقت کے ساتھ دیکھنا پڑتا ہے اس میں ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ ابھی وہ دیکھتے اپنے ووڈ بینک کی طرف بھاگتے یا کچھ کرتے کیونکہ الیکشن تو نہیں تھا اگر ہاں یہ تھا کہ عدم اعتماد ناکام ہو جاتی اگر ان کے خلاف ابھی تو خیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اگر عدم اعتماد ناکام ہوتی تو پھر یہ بہتر انداز میں جا کے جو اپنے پتے مزید اس لیے ابھی یہ بھی حبت چال رہی ہے کہ کچھ دیر پہلے عسکری قیادت کی بھی ملاقات ہوئی ہے پی ایم سے تو یہ کس تناظر میں ہوئی ہوگی اس کے کیا ہو سکتے ہیں اسپیٹس البیدائی ملاقاتیں تو نہیں ہے نہیں وہ اس کے بعد خبریں آنے لگی جی امرجنسی لگوانی ہے یہ کھڑا ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں تردید بھی آگے اس کی کیسی کو ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں تو ہے نہیں نا آپ کے وہ کچھ کر پائیں وہ ایک قسم کا سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں باندھے اور اب ٹائٹ ہونے چروع ہو گئے چوہدریوں آپ کیا دیکھ رہے مستقبل پرویز الائی صاحب کو مزیراعلا بنانے میں کیا حرک ہے نہیں پرویز الائی صاحب نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاری مالی سبھی اب بچے سے بھی پوچھیں گا کہ گا یار انہوں نے کیا کیا ان کو چاہیے تھا کہ اگر انہوں نے یہی فیصلہ کرنا تھا پہلے ایم کم کو انگیج کرتے باپ پارٹی کو انگیج کر لیتے تاکہ جو ہے وہ کچھ ان کے ساتھ انگیج ایسے کر کے لے جاتے ہیں ان کو یا پھر تو ٹھیک تھا اور اس میں انہوں نے تو فیصلہ اپنا غلط کیا کیا دوسرا جو ایم کم انگیج نہیں ہوئی اس میں ایم صاحب نے جو دیر کی انہوں نے اس کو انگیج کر لیا انہوں نے سوچا کہ شاید وہ اس کو بھی انگیج کر پائیں گے ایم کم کو کاف لک کے ذریعے لیکن کاف لک کے ذریعے وہ اس کو انگیج نہیں کر پائے ٹائم نہیں گئے ان کے پاس بچا کاف تو ابھی گورنرشپ اپ متحدہ اپوزیشن اگر بکتدار میں آتی ہے تو ایم کم تڑے کی سین کی نہیں اس میں ابھی تک میرے میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے وہاں نہیں ویسے آپ کو دی جا سکتی ہے دینے میں کوئی حرق نہیں نہیں کیونکہ پہلے بھی ایم کم کا گورنر رہا ہے سہر کے اندر میں بارہ سال چھلا تھا یوں کشور تولی باد سنتے ہی وہ ہم گورنرشن ڈاکٹرشی تولی باد کرنے ہاں ایک ارسا سنا ہے اور اگر نام ہی گورنر باقیوں کا کسی کو یاد ہونا تو وہ ہاں کم پر نظر نہیں آئے گورنرشپ باہی میں آیا ایمی آیا ایک جب بھی یہ سی تو سنٹیال پیدا ہوتی ہے تو اس میں وہ این ہو جاتے ہیں چلیں بچے کھیل رہے ہیں بچے کود رہے ہیں اور بچوں کو شاید بکا نہیں بچوں کو بھئی آج کل نہیں بچوں کو بھی اچھا حصہ پتا ہے سو ابھی جی اس کا کنکلیون یہی ہے کہ ہان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی ہے کہہ سکتے ہیں جا چکی ہے اور متحدہ اپوزیشن مضبوط ہو چکی ہے اور جو بڑے ہیں ہمارے وہ نیوٹرل ہی ہیں اس وقت نیوٹرل ہی لگ رہے ہیں اور اچھا کوئی حکومت کوئی امرجنسی اور کوئی گورنر راج ایسا ویسا کوئی کچھ نہیں کر سکتی نہیں نہیں اب تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہو صوبے میں کس طرح گورنر راج وہ لگائیں گے سارا چینج ہے اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو حکومت چینج ہوتی ہے امید تو اچھے کی ہے امید رکھنے بھی اچھے کی کیا یہ جب خان صاحب آئے تھے سب نے انہی سے اچھے کی امید رکھی تھی اور چوہ دنیوں کا مستقبل چوہ دنیوں کا مستقبل اب وہ خود ہی بتائیں گے وہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں اگر ٹھینڈ ہے تو رضائی میں مو دے کے نہ رو رہے ہوں نہ رو رہے ہوں چلیں جی بہت شکریہ تھانکیو بری مچ آج کا بلاغ اسی حوالے سے تھا جی ابھی جو کرنٹ پلیٹیکل سیچویشن ہے وہ بڑی گرم گرم چل رہی ہے اور ہر طرف یہی ڈیسکس ہو رہا ہے حکومت کے حوالے سے سو آگے دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے جو بھی نیکسٹ ہوا اس کا حوالے سے بھی دوبارہ ہم آپ کے سامنے آئیں گے صلاح الدین علی صاحب کے ساتھ صلاح الدین صاحب نے بڑا زبردستہ دیا ہے بچے کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ ساتھ سے دور ہے